اللہ اکبر میرے آقا امام حسین سرکار اشاد فرماتے ہیں اے بیٹا اکبر معلوم کرو یہ کون سا جنگ کا نکارہ بد رہا ہے اللہ اکبر تب تک کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا لشکر تیار ہے جنگ کے لئے میرے آقا امام فرماتے ہیں جاؤ اکبر کہہ دو آج ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ اکبر محرم کنوں تاریخ آتی ہے امر ابن سعید نے آواز دیا اے امام یا تو جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیے یا تو یزید کی ہاں میں ہاں ملا لیجیے یزید کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کودے دیجیے میں کہتا ہوں وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر کیسے جاتا جو ہاتھ رسول اللہ کے مقدس ہاتھ سے ملے ہو اللہ اکبر جس حسین کو رسول گرامی وقار نے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے گھما جا ہو بتاؤ وہ حسین جن کے موہ میں اللہ کے رسول نے اپنے لواب تین کو ڈالا ہو وہ حسین یزید کی ہاں میں ہاں کیسے کر سکتا تھا اللہ فقط پر دھمکی دی جا رہی ہے موت کی دھمکی دی جا رہی ہے تب علی کے لال کو جلال آیا تھا اور آنے کے بار میں کہا تھا شمری امت سوچنا کہ فاطمہ کا لال موت سے ڈر جائے گا اے عمر بن سعید موت کی دھمکی مت دینا گولا امام علی مقام سرکار اپنے زبان حال سے کہہ رہے تھے مگر اشاہ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے سبحان اللہ مگر اشاہ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے مگر اشاہ کو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے اور خدا سے ڈرنے والے موت سے ہر گز نہیں ڈرتے اللہ افکبر محرم کی نو تاریخ ہے امام علی مقام سرکار ہیں اللہ افکبر آپ فرماتے ہیں آج شمر تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات آنے والی ہے آج عاشقہ کی رات آنے والی ہے اللہ افکبر آج مجھے جی کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کرنے دو اللہ افکبر رات کی تاریخی ہے رات کی تاریخی ہے رات کا سناٹہ ہے اشاہ کی ادھان ہو چوئی ہے میرے آقا امام حسین سرکار نے اللہ افکبر نماز اشاہ پڑھائی اور پڑھانے کے بار میں آپ کے تمام جانیزار بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں اے بے ٹاک پر چراغ کو بجھا دو جب چراغ پچھ گیا اندھیرہ چھا گیا میرے آقا امام کھڑے ہوئے اللہ اللہ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے میرے آقا امام فرماتے ہو میرے ساتھیوں اللہ تمہیں سلامت رکھے حسین تمہیں دل سے اجازت دے رہا ہے سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دو اور رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو لے کر کے نکل جاؤ جسے مکہ جانا ہے مکہ چلے جاؤ مدینہ جانا ہے مدینہ چلے جاؤ کسی نے اپنے پیچھے اپنے جوان بیٹیوں کو چھوڑا ہے کسی نے بیمار باپ کو چھوڑا ہے کسی نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے کسی نے اپنے بی بی کو چھوڑا ہے جاؤ جاؤ حسین وعدہ کرتا ہے کل مردان قیامت پہ رسول اللہ سے کہہ کر کے تمہاری شفاعت جرور کرے گا حسین حسین کی طرف سے اجازت ہے اتنا سننا تھا اللہ اللہ میرے امام فرماتے ہیں بیٹا آگے پر اب چراغ جلاو جب چراغ جلایا گیا تو دیت کیا دیکھا تمام جانیزار بیٹھے ہیں اور سب کے آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں اللہ فکر اسی میں میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت مسلم بنی آن صلاح وہ گھرے ہو گئے اور اپنی تلوار کو اٹھا کر کے امام حسین کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں کہا میرے آقا میرے سر کو تن سے جدہ کر دو پر اپنے تامن کرم سے جدہ مت کرو اے میرے آقا کہ آپ کے جان سے اچھا ہماری جان ہے کہ آپ کی اولاد سے اچھا ہماری اولاد ہیں اے میرے آقا امام ہم آپ کے نام پر کر جائیں گے پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اللہ فکر میرے آقا امام فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں آرام کرو سارے لوگ چلے گئے سب اللہ کی عبادت کر رہے تھے اللہ فکر رات کا آدھا حصہ گجر چکا تھا میرے آقا امام فرماتے ہیں اللہ فکر اے بیٹا اکبر کہاں ہو عرض کرتے بابا جان حاضر ہو کہا بیٹا جاؤ میدان کربلا کا جائزہ لے کر کیا جاؤ اللہ فکر حضرت علی اکبر جاتے ہیں اور جانے کے بار میں میدان کربلا کا جائزہ لے کر کے واپس آئے امام علی مقام سرکار پوچھتے ہیں اے بیٹا کیا دیکھا کہا اببا سارے یزیدی بے خبر سو رہے ہیں کہا بیٹا کچھ اور دیکھا کہا میرے اببا میں نے ایک چیز دیکھی ہے میدان کربلا میں کہا وہ کیا دیکھا کہا اے اببا حضور جہاں سارے لوگ سو رہے تھے اسی میدان کربلا میں ایک خاتون میدان کربلا کے مٹی کو ساپ کر رہی تھی کبھی وہ کنکر اٹھا رہی تھی کبھی میں کربلا کے مٹی پہ جھاڑو لگا رہی تھی اے بابا جان جیسے میں آگے بڑھا اور میں نے سوچا کہ لاؤ چل کر کے پوچھا جائے خاتون تم کون ہو تب تک کہ خاتون نے اپنے دامنے اپنے چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور آگے بڑھنے لگی تب تک کہ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا بیٹا تو نے پہچانا کی نہیں پہچانا کہا اببہ ہم نے نہیں جانا وہ کون خاتون ہیں کہا اے میرے لال سنو وہ کوئی اور نہیں تھی وہ میدان کربلا میں میری ماں خاتون جنت تھی جب خاتون سیدہ سے پوچھا گیا اے سیدہ جب لوگ سو رہے ہیں آپ کربلا میں جھاڑو لگا رہی ہو جب لوگ سو رہے ہیں آپ کربلا کی زمین کو ساب کر رہی ہو تو فاطمہ نے روکے کہا تھا مجھے معلوم ہے کر میرا بیٹا حسین اسی مقام پہ گرے گا اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ حسین جب کھولے کے زیر سے زمین پر آئے تو حسین کو کنکر لگے مجھے کہنے دیا دائے جو فاطمہ اپنے بیٹے کے جسم پر کنکر کو چھپنا برداشت نہیں کر سکتی ہیں بتاؤ جب تیر چلا ہوگا تو سیدہ فاطمہ کو کیسا لگا ہوگا جب تیروں کی بارش ہوئی ہوگی تو سیدہ فاطمہ کو کیسا لگا ہوگا جب تلواروں سے حملہ ہوا ہوگا تو بتاؤ سیدہ فاطمہ کو کیسا لگا ہوگا اللہ افق پر روتے رہے امام علی اکبر امام حسین فرماتے ہیں بیٹا صبر کرو صبح کا سفیدہ پھیلا اللہ افق پر نماج فضر کا وقت تھا امام حسین سرکار فرماتے ہیں اے اکبر آؤ آؤ میدان کربلا میں آخری ازان دے دو بیٹا اللہ افق پر قربان جاؤں حضرت علی اکبر نے جب ازان دی ہے اللہ اللہ چڑن دو پر ان سب بیدار ہو گئے اللہ افق پر حضرت علی اکبر نے اللہ افق پر تکبیر کہی امام حسین سرکار نے امامت فرمائی نماج فضر ختم ہو گئی پھر میرے آقا امام علی مقام ہیں میدان کربلا ہیں اللہ افق پر آپ میدان کربلا میں اپنے خیمے سے نکل لے تھے تب تک کہ کیا دیکھا کہ دشمنوں کے خیمے سے ایک آج یدف سال کی بچی بری تیجی کے سار اپنے قدم کو آگے برہاتی ہوئی خیمے حسینی کی طرف چلی آ رہی ہے تب تک کہ امام فرماتے ہیں اے اکبر دیکھو یہ کون بچی ہے کہا آپا یہ تو دشمنوں کے خیمے سے آ رہی ہے کہا بیٹا آنے دو روک نہ مر اللہ اللہ بچی دوری دوری آئی ہے اور آنے کے بار میں سیدہ زینب اپاد کے خیمے میں داخل ہوئی ہے زینب کو سلام عرض کیا ہے حضرت زینب نے کہا بیٹی کہو کیسے آنا ہوا تب تک کہ بچی نے کہا اے خاتون میں نے اسی خیمے میں اپنے عمر کی بچی کو دیکھا ہے اس بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں اللہ اللہ سیدہ زینب نے اس بچی کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اس کے فیشانی کو چھوما اپنے دامن میں اپنے گوڑ میں بیٹھا لیا اور بیٹھانے کے بعد سیدہ زینب رونے لگیں کہا خاتون رو کیوں رہی ہو کہا اے بچی ماف کر دینا کہا مافی تو ہمیں مانگنا چاہیے ہم دشمن ہیں اور آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے میں دشمن کی بیٹی ہوں ہمارے لوگوں نے مافی کیوں مانگ رہی ہو تو سیدہ زینب نے کہا تھا اے بیٹی یاد رکھو وہ یزیدیت کا کردار ہے یہ حسین ابن علی کا گھر ہے اللہ اللہ اے بیٹی آج ایسے موقع پر آئی ہو کہ تمہارے گھر میں ایک گلاس پانی بھی موجود نہیں ہے کاش اگر تم یہی حال میں اکاش میرے گھر پر آئی ہوتی تو میں پانی بھی پیش کرتی بے ایک بگر اے کاش آج پینے کے لیے پانی نہیں ہے بزو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے بیٹی ماف کر دینا اور مہمان نمازی دیکھنی ہے نا تو میرے مدینے آ جانا میں خوش کر کے بھیجوں گی اللہ اللہ تب تک کہ سیدہ سکینہ کا گزر ہوا بچی دیکھتی ہے دیکھنے کے بعد سلام عرض کرتی ہے اور عرض کرنے کے بعد جب بچی جانے لگی سیدہ زینب کہتی ہے اے سیدہ سکینہ رکو رکو حضرت سکینہ رک جاتی ہے سکینہ کے کانوں میں دو سونے کی بالیاں تھی کی جائے گی لوگ کہیں گے علی کے لال کے دربازے پر کوئی اپنا نہیں خیر گیا تھا پر وہ خالی ہاتھ گیا ہے اے بیٹی سکینہ اپنے کانوں سے ایک بالی کو نکالو اور نکالنے کے بعد میں دشمن کی بیٹی کو پہنا دو اور پہنانے کے بال بتا دو زمانے کا کردار ایک طرف ہے آلِ نبی کا کردار ایک طرف ہے اولادِ علی کا کردار ایک طرف ہے اللہ اللہ جب سونے کے بالی کو خاتون گے اللہ افقبر سیدہ زینب نے بچی کو پہنایا ہے بچی دوری دوری آئی باپ نے کہا ارے بیٹی تم کہاں گئی تھی کہاں میں دشمنوں کے خیمے جو آپ کے دشمن ہیں ان کے خیمے میں گئی تھی اتنا سننا تھا باپ کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہاں بیٹی وہاں گئی تھی کہاں ہاں ان کا کردار آلہ ہے ان کا اخلاق آلہ ہے انہوں نے تو مجھے اپنے کود میں بیٹھا دیا اور تو امامِ حسین کی بہن سیدہ زینب تھی انہوں نے میرے پیشانی کو چھوما ہے اے بابا جب میں چلنے لگی تو انہوں نے کہا مجھے محف کر دینا مہمان نمازی نہیں ہو پائی اے بیٹی اگر مہمان نمازی دیکھنا ہے تو میرے مدینے آ جانا میں خوش کر کے بھیجوں گی اللہ اللہ تب تک کہ باپ نے کہا بیٹی تمہارے کان میں سونے کی بالی کہاں سے آئی کہا اے بابا ان کے گھر میں تو پینے کبھی پانی نہیں ہے پر وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کی ریت یہ نہیں ہے کہ آنے والے مہمان کو خالی ہاتھ بھیجا دائے اللہ اللہ انہوں نے اپنی بھتی دی سیدہ سکینہ کے کان سے بالیاں نکال کے مجھے بہنا دی ہے اتنا سننا تھا تب تک کہ باپ رونے لگا کہا اے بیٹی انہوں نے آپ کو ماف کر دیا پر غلطی ہماری ہے تین محرم سے لے کر کی سات محرم تگراستہ ان کا میں نے روکا ہے پتہ نہیں مجھے ماف کرے نہ کرے تاریخ دوہ دادو تاریخ میں وہ جس کی بچی تھی اسی شخصیت کا نام جنابِ حُر ہے حضرتِ حُر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد پچی نے کہا پہ پپا حضور وہ آلِ نبی ہیں وہ اولادِ علی ہیں ادھر کی طرح ان کا کردار نہیں ہے ان کے چوکھر پہ جا کے تو دیکھو ان سے مافی مانگ کر کے تو دیکھو حُر جنابِ حُر گھوڑے پر سوار ہوئے یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے منا کے لائیں گی ابھی جائیں گے حُسین کو سمجھا کے لئے آئیں گے اللہ اللہ جنابِ حضرتِ حُر آئے ہیں اور آنے کے بعد نگاہیں جھکی ہیں آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے میرے آقا امام کو سلام عرض کرتے ہیں میرے آقا امام فرماتے ہیں اے جنابِ حُر کہو کیسے آنا ہوا تب تک کہ حُر نے کہا میرے آقا میری خطا معاف کر دو اے آلِ نبی آپ کے نانا کا واسطہ میرے خطا معاف کر دو میں سمجھ نہیں پایا تھا اور یزید کے فوت کا کمانڈر بن کر کے آ گیا تھا میرے آقا امام مسکراتے ہیں اشارت فرماتے ہیں اے جنابِ حُر آؤ قریب آؤ حضرتِ حُر جب قریب آئے میرے آقا امام نے ان کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اشارت فرماتے ہیں اے حُر تمہارا نام کیا ہے تب تک کہ جنابِ حُر نے کہہ دیا تھا میرے آقا میرا نام حُر ہے کہا اچھا حُر کے معنی آزادی کے ہوتے ہیں اے حُر آؤ آؤ آزادی کے نہیں یہ دنیا کی آزادی نہیں ہے حسین کے چوکھر پر آئے ہو آج حسین کے کرم نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت کا پڑوانہ آتا کر دیا مجھے کہنے دیا جائے جنت کون دیتا ہے جو مالی کے جنت ہو جنت کون دیتا ہے جس کے قبضے میں جنت ہو وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالی کو مقتار نہیں نادان کربلا میں دیکھ ہُر کو میرے آقا نے جہنم سے نکال کر کے جنت کا پڑوانہ آتا کر دیا اور زمانے کو بتا دیا دیکھو جب آلِ نبی کی یہ شان ہے تو میرے نانا کی عظمت کا عالم کیا ہو سبحان اللہ